اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انڈیا کے فینس اور انڈیا نے آج اتنا مایوس کیا ہے کہ دل ٹوٹ کر رہے گیا ہے اس سے پہلے بھی انڈیا نے بہت زیادہ مایوس کیا تھا اس وقت جب رشاب پاکستان سے جب ہار ہوئی تھی انڈیا کی ون فیفٹی ٹو رنس سے اس کے بعد انڈیا کا ایک بچارہ سکھ بولر تھا اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے عرشدیب سنگھ اس کے بارے میں جب کمیٹس آئے تو اس کا گھر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کو پسراؤ کیا گیا ہے یا اس کو جلایا گیا ہے اس کے بعد میرا دل جب ٹوٹا تھا کہ مہندرہ سنگھ دھونی ان کی بیٹی کے اوپر زیادہ دی کے بارے میں کچھ کمیٹس کیے گئے تھے کہ پاکستان سے ہارنے کے اوپر چیمپنز ٹروفی کے اندرہ پاکستان سے انڈیا کی ٹیم ہاری تھی تو مہندرہ سنگھ دھونی پاکستان کے خلاف کو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے تھے اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ میچ جیت گیا تھا ٹروفی بھی جیت گیا تھا تو مہندرہ سنگھ دھونی جو ہے ان کی بیٹی کے اوپر آروب لگایا گیا تھا اور ان کے اوپر اس طرح کی دھنکیاں دی گئی تھیں کہ جو ہے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے گا اور آج مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ کرکٹ کے ایکسٹرمیسٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ اگر آپ کو دیکھنے ہو تو آپ انڈیا چلے جائیں وہاں پر اتنی زیادہ ایکسٹرمیسٹ ہے کرکٹ کے کہ وہ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے پاکستان تو دور کی بات ہے ہم لوگ تو جائیں گے تو شاید پتہ نہیں زندہ واپس آئیں گے یا نہیں ہماری ٹیم لیکن وہ لوگ اپنے کھلانیوں کو نہیں پکش رہے اب یہ جو ہوا ہے آئی پیل کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی پیل کے اندر جو ہے وہ انٹرس لوگوں کا مل سمیت وہ اتنیوں کم ہو گیا ہے اس لیے کہ ایک تو آئی پیل اتنا زیادہ ڈرائگ ہو جاتا ہے اتنے زیادہ میچز ہے سبتر سبتر پچھتر پچھتر میچز اگر کسی ٹورنمنٹ کے اندر ہوں گے تو اس کے اندر آپ کی توجہ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں رہے گی اور لوگ کہتے ہیں کہ آئی پیل کو جو ہے وہ ورلڈ کپ کا نام دینا چاہیے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اتنا بڑا ٹورنمنٹ کرواتا ہے تو اس کو ورلڈ کپ کا نام دے کر ہمیشہ انڈیا ہر سال اپنے گھر میں ٹروفی رکھ کر خوشی بھی منائے گا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے لیکن صرف ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے یا خراب ہونے کی بات نہیں ہے ابھی گوتن گمبیر اور ویرات کولی کے پھڑے کی گونٹ جو ہے وہ ابھی نہیں کم ہوئی تھی کہ ویرات کولی جو ہے جو میرا فیوریٹ بیٹسمن ہے فیوریٹ سپورٹسمن بھی ہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے اوپر دیکھ کر مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد شبان گل کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے زیادہ غصہ جو ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے یاد رہے کہ ویرات کولی جب پاکستان کے خلاف میچ ہارے تھے ہم لوگ 30-20 ورلڈ کپ کا پیشلے دنوں تو اس کے اندر جو ہے ویرات کولی کو کافی اُلٹا سیدھا کچھ کہا گیا تھا نفرت کا احضار کیا گیا تھا ان سے ان کی کیپٹنشپ بھی لے لی گئی تھی جب پاکستان ہارا تھا پاکستان جیتا تھا انڈیا سے اور انڈیا ہارا تھا پاکستان سے تو ویرات کولی سے ان کی کیپٹنشپ لے لی گئی تھی اس وقت مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور انڈیا کے لوگ جو ہیں جن کو میں کرکٹ کا ایکسٹریمیس کہتا ہوں ان لوگوں نے کیا کچھ کمیٹ پاس نہیں کیا تھے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اچھا کر چکے ہیں آپ کے ملک کے لیے اتنا کچھ کر چکے ہیں ایسا پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ پسراؤ ہو گیا یا وہ ہو گیا لیکن اس طرح کی لینگویج جس طرح کی دھمکیاں دی جارہی ہیں آپ کوئی سوچے پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا شخص یہ مائنسٹ کی بات ہوتی ہے پاکستان یا انڈیا کی بات نہیں ہے اگر انڈیا میں بیٹھا ہوا یا پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ دیکھے کہ ایک شخص مہندرہ سنگھ دھونی جس نے انڈیا کو ورلڈ کپ جتوایا اتنے زیادہ میچز جتوائے ایک میچ ہارنے کے اوپر آپ اس کی بچی کو بلتکار کی دھنگی دیتے ہو کس کے ساتھ بلتکار کر لیے جائے گا زیادہ دی کر لیے جائے گی تو یہ کہاں کا انصاف ہے یار اس طرح کی کون سی جو ہے ڈکشنری ہے اس کے اندر آپ اس چیز کا استعمال کریں کہ اگر کوئی آپ کے لیے ہنڈرڈ پرسن ہنڈرڈ پرسن سے زیادہ کچھ کر چکا ہو اور اس کے بعد جب ایک میچ کے اندر وہ بچارہ کسی نہ کسی طرح روبورٹ تو نہیں ہے وہ انسان ہے کبھی نہ کبھی کوئی ناکامی ہو بھی جاتی ہے تو اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آئی پیل اتنا ڈرائگ ہو جاتا ہے اس لیے اس کا انٹرس بھی اور کالیٹی کرکٹ جو ہے وہ آئی پیل کے اندر اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی اس لیے اس کے اندر انٹرس جو ہے وہ لوگوں کا بہت کم ہے انڈینز کا بہت زیادہ ہے سب جانتے ہیں اور انڈینز کی وجہ سے ہی ان کو آمدنی بھی ہوتی ہے لیکن اگر دنیا بھر کی بات کی جائے تو اتنا زیادہ لوگوں کے اندر انٹرس نہیں ہے اس کے مخابلے میں دوسری لیگز کے اوپر اب آئی پیل کے اندر ایک تو ڈرائگ ہو جاتا ہے اوپر سے منی ورلڈ کپ کا نام دینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں دوسری بات یہ ایک سیلہ ہو کیا رہا ہے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ تھپڑ ماننے کی دیر تھی باقی سب کچھ تو ہو گیا تھا گوزم گمبیر اور ویرات کولی کے جو رڑائی ہوئی تھی اس کے اندر اور جو کچھ ان دونوں نے اپنے الفاظ بھی استعمال کیے وہ چیز بھی رپورٹ ہو گئی تھی کہ کیا کیا چیزیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں سوائے ڈنڈوں اور لاتوں کے اور تھپڑ کے سب کچھ ہو گیا تھا اس میچ کے اندر اب ہوا کیا ہے ویرات کولی کی ٹیم جو ہے وہ ٹیم جب آئی پیل سے باہر ہوئی ہے تو اس ٹیم کے خلاف جو لوگ کھیل رہے تھے ان میں شبمان گل بھی تھا اس نے بہترین سینچری سکور کی اور اس کے بعد اپنی ٹیم کو فتح دلوائی لوگ جو ہیں جو کرکٹ کے ایکٹرمیسٹ ہیں وہ پیشے پڑ گئے بیچارے شبمان گل اور اس کو تو چھوڑے ہیں اس کی بہن نے کیا بگاڑا ہے اس کے پیشے بھی پڑ گئے کیا ہوا ہے کولی کی ٹیم کو باہر کرنے پر مدہ شبمان گل اور ان کی بہن پر برس پڑے اتنا افسوسناک کیسے لوگ ہیں یہ لوگ کیا کچھ یہ جو مائنڈسٹ بنتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نفرت اگر پھیلائی جائے کسی کے دماغ کے اندر بہت زیادہ نفرت ڈالی جائے اس کے بعد جاگر جو ہے وہ لوگ اس طرح جذباتی ہو کر ایکسیمسٹ ہو کر اس طرح سوچنے لگتے ہیں تو آپ تصور کریں کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے اندر ماضی کے اندر کتنی زیادہ نفرت گھول کر ڈالی گئی ہوگی اور اس کے بعد جو ری ایکشن سامنے آ رہا ہے وہ ایک مائنڈسٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے یہ مائنڈسٹ بنتا ہے اس لیے کہ جب بہت زیادہ نفرت کسی دماغ کے اندر بہت زیادہ ڈالی جائے تو اس کا دماغ جو ہے وہ آخر میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جیسا کہ انڈینز کے ایکسٹریمسٹ فینز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انٹرنیشنل پریمئر لیگ آئی پیل گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کی نمائندگی کرنے والے بھارتی کھلاڑی جو ہے شبمن گل اور ان کی بہن شانیل گئی کے لیے سوشل میڈیا پر نامناثر زبان کا استعمال انہوں نے بسلوگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا صرف خصور یہ ہے شبمن گل کا کہ اس نے سینچری سکور کی اس کی بہن کا خصور یہ ہے کہ وہ جو سینچری سکورر ہے وہ اس کی بہن ہے صرف اتنی سی بات ہے اور لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کیا کچھ باتیں کر رہے ہیں کیا کچھ ذہن ان کا بتا رہا ہے کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے اندر پائے جاتے ہیں اس طرح کے لوگ پاکستان کے اندر بھی ہیں لیکن اس طرح اس لیول کے اوپر آ کر جو ہے وہ کوئی بھی اپنے کھلاڑیوں کو نہ ہی کسی غیر ملکی کھلاڑیوں کو ہم لوگ تو انڈیا والوں کو بھی اتنا برا بھلا نہیں بولتے جتنا انڈیا والے اپنے کھلاڑیوں کو بولتے ہیں مجھے تو یہ سن کر میں ابھی پاکستان اور انڈیا کے اگر بات کروں میں بہار جا کر میں کوئی ایسی ویڈیو بناوں گا جس کے اندر میں بہار جاؤں اور لوگوں سے انڈیا کے بارے میں بلکل نیوٹرل ہو کر بات کروں لوگ اس طرح کے جذبات کا اظہار انڈیاں کے لیے بھی نہیں کریں گے جس طرح کے انڈیاں جو ہیں وہ اپنے کھلاڑیوں کے بارے میں اس طرح کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ویڈیو لانگ ہو رہی ہے اس لیے میں کوشش ہے کہ جلدی سے شورٹ کر کے آپ کو مدے کے اوپر آ کر تمام سار باتیں بتاؤں اور صحیح چیز کیا ہے وہ میں آپ کو ہوتا ہوں آر سی بین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ون نائنٹی سیویں سکور کیے ٹیم کے اوپنر ویڈات کولی نے سکٹی ون کے لیو پر ون او ون بہترین ایننگ کے لیے ویڈات کولی نے ان کے فینس جو ہیں وہ اسی کے اوپر خوش ہو گئے تھے لیکن وہی فینس جو ہیں بات میں وہ جو خوشی سے ناچ رہے تھے ڈانس کر رہے تھے وہ لوگ آدم خور بن گئے بات میں جا کر گجرہ ٹائٹنز کی جانے سے اپنا شبمان گل نے فیفٹی ٹو بولز کے اوپر ون او فور کی ایننگ کے لیے اور یہ ایننگ ایسی تھی کہ وہ جواب میں تھی ویڈات کولی گئے اور اس ایننگ کی وجہ سے جو ہے گجرہ ٹائٹنز جو ہے وہ اپنا میچ جو ہے وہ جتنے میں کامیاب ہوا اور فتح حاصل ہوئی اور روائل چیلنجر بینگلورز جو ہے وہ لیگ سے باہر ہو گئی ہے کولی کے فینس سے یہ برداشت نہ ہوا اور لیگ سے باہر ہونے پر اسٹار کھلاڑی کے مددہ سوشل میڈیا پر آپے سے باہر ہو گئے اور آر سی بی کی شکرز کی وجہ شبمن گل کو انہوں نے قرار دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا کچھ وہ اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور خدا نہ خاصلہ اگر ہی کوئی مسلمان کھلاڑی ہوتا تو پھر تو کیا کچھ ہوتا نہ پوچھیں صرف یہ ہی نہیں بلکہ سارسین نے کرکٹرز کی بہن شاہنیل گل کو بھی نہیں بخشا اب اس کا کیا خصورت تھا اس کو اس طرح کی الفاظ استعمال کی جا رہے ہیں جو میں سوشل میڈیا ہونے کے باوجود بھی میں یہاں پر ادا نہیں کر سکتا ایسے ایسے الفاظ ہیں مجھے اپنا ضمیر بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میں ان الفاظ کو دوراؤں بھی جو فینز نے ان کی بہن کے بارے میں کہے ہیں اور چار ہفتے قبل ان کی اسٹیڈیم میں لی گئی ایک تصویر کے اوپر انہوں نے ایسی گندی گندی باتیں کی ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے تو اب آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ کس قسم کی امید رکھیں انڈیاں سے کہ وہ آپ کے بارے میں اتنا سا بھی تھوڑا سا بھی ذرا سا بھی پوزیٹیف سوچ سکیں بہت بڑا بے وخوف ہوگا جو یہ سوچے گا کہ انڈیاں جو ہیں اس طرح کے مائنڈ سیٹ والے میں تمام انڈیاں کی بات نہیں کر رہا بہت اچھے انڈیاں بھی ہیں لیکن اس طرح کے مائنڈ سیٹ والے جو ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی خوش فہمی پاکستانیوں کو نہیں ہے ویرات کولی کے مدہوں نے نہ صرف شاہنیل کو نشانہ بنایا بلکہ ان کی پوز پر چھپن کے لیے انتہائی غلیظ زبانی الفاظ استعمال کی اس کی موت کے بارے میں بات کیے ذرا آپ تصور کریں کہ اگر کوئی کھلاڑی اپنی ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے اور وہ اپنی ٹیم کو جتوا رہا ہے اور اس سے پہلے ویرات کولیگ سے یہ والا جو معاملہ ہوا تھا اس سے پہلے مہندرہ سنگھ دھونی کی تصویر جو ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے اس کی اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ پھول ڈالے گئے جیسے کسی کے مرنے کے بعد تصویر کے اندر جو پھول رکھے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے مسیحہ میں مسیحہ سمجھتا ہوں مہندرہ سنگھ دھونی کو انڈیا کا کہ وہاں پر مہندرہ سنگھ دھونی نے انڈیا میں کرکٹ کے لیے جو خدمات دی ہیں وہ کسی اور کھلاڑی نے نہیں دی اس سے زیادہ خدمات دینے والا کوئی انڈیا نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے تو ہم کیا امید رکھیں کہ کوئی پاکستانی کے ساتھ اچھے الفاظ کا استعمال کرے گا یا کسی بھی قسم کی کوئی اچھے کی امید رکھی جائے بھارتی میڈیا کے مطابق اس سے قبل ویرات کولی کے مددہ روحی شرمہ ان کے کپتان ہے ان کے بارے میں بھی اس طرح کی چیزیں کر چکے ہیں مہندرہ سنگھ دھونی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اور وہ جو بچالا اور عرشدیف سنگھ تھا اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا یہ صرف انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانیوں کے خلاف نہیں کر رہے اپنے کھلاڑیوں کے لیے اس طرح چیزیں کر رہے ہیں سوشل میٹر کی سارفین کی جانے سے منفی ٹوئیٹس کی مضمت بھی کی گئی ہے انڈیا کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ بہت کچھ سب کچھ ہی برا ہے بہت کچھ اچھا بھی ہے اور اس کی مضمت کرنے والے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں مددہوں کی جانے سے آ گیا ہے کہ اسی لیے وہ آر سی بھی کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ورات کیلئے کولی کے مددہوں کو اپنی حدود کا نہیں پتا وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں یہ حد سے تجاوز نہیں ہے یہ حد کو بہت پیچھے چھوڑ دینا شامل ہے اور ایسے ایسے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں کہ میں جو ہوں ایزا پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انڈیا والے جو ہیں وہ میرے لیے اس طرح کے مائنڈ سیٹ والوں کو اور اگر نام لیا جائے تو اس طرح کے لوگوں کو الگ کیا جائے جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ والے ہیں اگر اچھے انڈیا سے اور اس طرح کے بیٹ انڈیا سے ان کا کمپیریزن کیا جائے تو ایک نام میں نے رکھا ہے کرکٹ ایکسٹرمیسٹ ان کو اگر میں کرکٹ ایکسٹرمیسٹ کہوں اور باقی جو اچھے لوگ ہیں انڈیا کے اندر جو اس چیز کی مضمت بھی کر رہے ہیں وہ گوٹ انڈیاز ہیں تو اس طرح ہم ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں کہ اچھے گوٹ انڈیاز جو ہیں ان سے اگر میں مخاطف ہوں اور انٹرکٹ ایکسٹرمیسٹ جو ہوتے ہیں جو اکثر میرے ان ویڈیو کے اندر کمیٹ سیکشن کے اندر پر آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جسے اندازہ نہیں ہوتا کہ واقعی کوئی انسان اچھا بھالا کوئی انسان بیٹھا ہوئے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے اور یہ صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ بہت زیادہ نفرت کسی انسان کے دماغ کے اندر جائے جائیں اب انڈیا کے اندر کیسا ماحول ہے کیا کچھ ہوتا ہے اب میں بی جے بی کے لوگوں کے بارے میں تو یہ بات گاریٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ نفرت تو ان کو گھٹی کے اندر میں لاغرک دی گئی ہے نفرت سے وہ بھرے ہوئے ہیں اور اگر یہ لوگ بی جے بی کے کارکن ہیں تو پھر کسی قسم کا کوئی مضمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ لاعلاج لوگ ہیں ان لوگوں کے موں لگنا بھی وہ اپنی عزت کا گھوٹالا بنانے کی مترادف ہوگا مجھے کوئی وڑ سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو ایسے لوگ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کرکٹ ایکسٹرمیسٹ اور ان لوگوں سے بچنا جو ہے وہ سب کی ذمہ داری ہے نہ صرف پاکستانیوں کی بلکہ خود انڈیانز لوگوں کی کیونکہ وہاں پر جو ہے اس طرح کا مائنسٹ چل رہا ہے کرکٹ کے اندر حاف جیت ہوتی رہتی ہے خدا کے واسطے آپ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو زندگی موت کا مسئلہ نہ بنا ہے فٹبال کے اندر بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں آگ لگائی جاتی ہیں ایک دوسرے اس کو لائیاں ہوتی ہیں لیکن اس طرح کی الفاظ جو کھلاڑیوں کے لیے اور ایسے کھلاڑیوں کے لیے جنہوں نے انڈیا کی کرکٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا وہ انڈینز جو گوٹ انڈینز ہیں کچھ بول بھی دیا کریں کچھ اپنے الفاظ بھی نکال دیا کریں کچھ کمنٹ بھی کر دیا کریں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریں اچھے کو اچھا اور غلط کو غلط بولنے کی ہمت پیدا کریں اور زیادہ بتائیں کہ یہ کچھ کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر اور خدا کے واسطے وہ لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو سے دور رہے تو زیادہ بہتر ہے ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کیسے لگی آپ کو مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس تمام ترسل اتیال کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا ہے ذرا یہ بتائیں گا اور آپ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں آپ کی اپنی ذاتی سوچ جو ہے وہ کمیٹ سیکشن کے اندر آنی چاہیے جس کے لیے میں آپ پر شکر گزار رہوں گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی آپ کا شکر گزار ہوں اور کمینٹ کرنے کے بعد اور زیادہ شکر گزار ہوں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکر گیا